شہر میں شدید سردی اور دھند کا راج ہے اور شہر کا درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب 90 فیصد ریکارڈ کیا جا رہا ہے بارش کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے اور موسم کیسا ہے فاطمہ خان سے جان لیتے ہیں گرمی کی شدت جو ہوتی ہے وہ ہمیں شہر لاہور میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس سال سردی کی شدت جو ہے وہ شہر بھر میں اس طرح راج دکھا رہی ہے کہ اس نے ہر موسم کے ریکارڈ توڑ کر رکھ دیا اس تھٹھراتی سردی کو جب ہم محسوس کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی پہاڑی علاقے میں موجود ہے جنوری جو ہے اپنے ساتھ اس قسم کی تھٹھراتی سردی لے کر آیا ہے اور اس یخبستہ ہواوں میں اگر ایک وقت میں کھڑا ہوا جائے کچھ دیر کے لیے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جم سا جائے گا اتنی سردی جو ہے اس وقت لاہور میں محسوس کی جا رہی ہے درجہ حرارت کے حوالے سے بات کر لیں تو اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ چھے ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکن محسوس جو ہے وہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ تک ہے زیادہ سے زیادہ یہ درجہ حرارت جو ہے یہ یارہ ڈگری سینٹی گریٹ تک جائے گا لیکن مہک میں موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارش کی بھی پیشن کوئی نہیں ہے لیکن یہ خوشک سردی یوں ہی قائم رہے گی اور اسی طرح جو ہے اپنا رات شہر لاہور میں دکھاتی رہے گی یہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ نوے فیصد ہے اور ہوا جو ہے وہ تین کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے سردی کی شدت میں جیسے ہی اضافہ ہو رہا ہے محکمہ موسمیات یہ مزید پیشن کوئی ہی کرتا جا رہا ہے کہ یہ جو سردی ہے یہ روز بار روز مزید بھر سکتی ہے اس لئے مہارین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شہری زیادہ سے زیادہ احتیاط بڑھتے ہیں کیونکہ خوشک سردی اپنے ساتھ جو ہے بیماریوں کے بھی جو ہے ایک رسم لے کر آتی ہے جس میں جو شہری ہیں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں ان کی معاملات زندگی متاثر ہوتی ہے اس لئے شہری زیادہ سے زیادہ احتیاط بڑھتے ہیں مزید محکمہ موسمیات کے ہی کہنا ہے کہ آئندہ چوبیش گھنٹوں کے دران اور فیل وقت جو ہے روہ ہفتے بھی بارش کی کوئی پیشن کوئی نہیں کی جاری لیکن اگر قدرت مہربان ہو جائے اور شہر لاہور میں بارش برس جائے تو الگ بات ہے کیونکہ شہر لاہور میں اگر بارش برستی ہے تو خوشک سردی کی یہ جو شدت ہے اس میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو سردی کی شدت میں تو اضافہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھند کر آج بھی جو ہے شہر بھر میں برقرار ہے لاہور کے بیشنے علاقوں میں ہم ابھی بہت زیادہ دھند دیکھ رہے ہیں گوہ سے ایسے کھلے علاقے ہیں جہاں پہ دھند کا راجو آئے اس وقت برقرار ہے سفید چادر نے جو ہے اپنی لپیٹ میں لیا ہے دھند نے اور ہم پاسلے میں دیکھنا چاہے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے جس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہری جو ہے تیار بڑھتے ہیں محتار ڈرائیف کریں فوگ لائٹس کا استعمال کریں تاکہ یہ جو دھند ہے اس کے اثرات سے بھی بچا جا سکے وزید رضائے لوتکی کے حوالے سے بات کریں تو لاہور جو ہے اس وقت دنیا میں دسمے نمبر پر آ رہا ہے ایک سو ایک سٹھ جو ہے ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے جس پر نمائے کمی تو دیکھی جا رہی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں مکمل طور پر کنٹرول نہیں ہوا یہ دوبارہ بھی زور پکڑ سکتی ہے اس لئے شہری جو ہے اس سے بچاؤ کے لئے بھی جو ہے اتیار رہے اور اپنے آپ کو جو ہے مکمل احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے احتیاط بڑھیں مزید جو ہے اس موسم سے بچنے کے لئے بھی جب تک وارش نہیں ہوتی ہے تب تک بھی جو ہے خوشک سردی سے اور اس دھن سے بچنے کے لئے بھی جو ہے شہری لصفن دوست ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل جو ہے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں جی فاطمہ بہت شکریہ آپ کا